نمازکار آپ سب کا میرا یوٹیوب چینل پامیسٹری ہیلر میں سواگت ہے آج ہم ایک فیمل ہاتھ کا انیلیسس کریں گے جن کی عمر 54 ہے اور دیکھیں گے کیا صحیح اور کرت نکل کے آتا ہے ان کا کوشن یہ ہے کہ سر ودیش میں ہوں یہاں پر ہمارا بزنس جو ہے وہ تھوڑا سا ٹھیک نہیں چل رہا ہے تو مجھے بہت جلدی ٹینشن ہو جاتی ہے وہ میرے کو کیوں ہوتی ہے مجھے خوش نہیں سمجھ آتی ہے لیکن یہ آگے کا جاننا چاہتی ہوں بچوں کا جاننا چاہتی ہوں کیا میں ان کے پاس جا پاؤں گی اور میرے بچوں کا کیا فیوچر رہے گا آگے بزنس کا کیسا رہے گا مطلب جو ایک فیمل کی تھنکنگ ہوتی ہے وہی یہ ریپریزنٹ کر کے اپنے کوشنز پہ ریفلیکٹ کرنا چاہ رہی ہیں اب ہاتھ دیکھو پہلے سب سے پہلے تو دیکھو یہ فوٹوگراف میرے کو نہیں ملتی تو میں انیلیسس میں فیل ہو جاتا پوچھو کیسے دیکھو آپ یہ دیکھو یہاں پر کلیرٹی دیکھ رہی ہے ٹھک اب دیکھو یہاں پر کلیرٹی ہے یہ کلوز اپ ہے لیکن یہاں پر آپ اسے کہہ سکتے ہو کلیرٹی ہے تو صحیح اس والی فوٹو میں یہ ایک ریکھا آ رہی تھی وہ گائب ہو گئی اب دیکھو آگے دیکھو اب یہ بھی کلیرٹی ہے لیکن وہ کلیرٹی جو یہاں پر چیجیں چل رہی ہیں یہ فیکی ہو گئی لائن اب یہ پتلی ہو گئی گائب ہو گئی اب آپ کیا کہو گئی تو یہ کیمرے کی جو ایک فنکشنز ہوتا ہے یہ اس پر میں تب ہی منگواتا رہتا ہوں نو 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 یہاں پر مجھے ابھی چیزیں اور دکھنی چاہیے نہیں صاف آئی اور آپ کہتے ہیں اسرح صاف تو آ رہی ہے اب دیکھو یہ صاف آ رہی ہے لیکن وہ چیزیں کہاں گائب ہو گئیں جو کی مجھے چاہیے تھیں اب ٹیکنیکل چیزیں سمجھا کرو تو ہم سب کو دکھا رہا ہوں کہ جب میں فوٹوگراف منگوا ہوں تو آپ سوچ لو کہ مجھے پتا ہے کہ فوٹوگراف نہیں دکھ رہی تو لوگ مجھ سے کہتے ہیں سر دکھتو رہی ہے اور وہ جب زیادہ کہتے ہیں دکھ رہی ہے تو میں کہتا ہوں آپ دکھ رہی ہے تو آپ میرے حساب سے نہیں چل سکتے تو پھر پیمنٹ واپس لے لیجئے تو میں یہی چیزیں کہہ رہا تھا کہ مجھے اب دیکھو یہاں پر دکھائی ٹیکنیکل چیز دکھا رہا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو اور اب یہاں آؤ اب یہ فوٹوگراف دیکھ رہے ہو میں جیسے یہ ملی میں نے کہا اوکی دن قدم یہ مجھے چیزیں مل گئی ٹھیک ہے تو یہ اگر نہیں ملتی تو پھر میں میرے کو سیٹسفیکشن نہیں ملتی اب ہاتھ کا کلر دیکھو سب سے پہلے ہاتھ کا کلر ہے یہ اچھا رنگ کہلاتا ہے اس میں چن بڑے اچھی ہیں دیکھو فیملی کے چن یہ فیملی کے چن ہوتے ہیں یہاں ہی سے ساری چیزیں نکلتی ہیں اور اسی پر اگر ٹرینگلز بنتے ہیں تو آپ یہ سوچ لو تو سیدھا گروہ پر جانا پڑے گا آپ کو گروہ پر آپ دیکھنا آپ کو گروہ کے پہ بھی اچھے اچھے چن دکھیں گے دیکھو یہاں پر بھی چن اچھے دکھیں گے اب یہ گروہ پروت بھی ٹھیک دکھے گا تو it means اس بچوں کو فیملی کو ترقی کو کون ریپریزنٹ کرتا ہے یہ گروہ کرتا ہے کسی بھی فیملی کو سولہ سال کے بعد پورا رول کرنے کا رائٹ جو ہے نا وہ گروہ کے پاس ہے پوری فیملی کو برسپتی کو چھوٹا گرہم مت مانی ہے اور فیملی کو پورا رائٹ ہوتا ہے اس کے اندر فیلنگس لانا پریوار کے لیے شادی کے لیے بچوں کے لیے جمعہ داریوں کے لیے یہ سب وحی لاتا ہے اس لیے اس کا کمجور ہونا گلت کہلاتا ہے اب دیکھو یہ ریکہ مجھے جیسے ہی ملی مجھے سب کچھ سمجھ آنے لگیا اس ریکہ کی تلاش میں مجھے ابحاظ ہو رہا تھا یہاں پر کچھ ہے کچھ ہے کچھ ہے تو it means یہاں پر یہ ایک ریکہ تھی اس ریکہ کا concern اس ریکہ کے ساتھ آپ ہمیشہ لنک نکالوگے لنک نکال کے آپ پامیسٹری کو کرو بہت اچھی بہت سویدہ ہوتی ہے بہت سویدہ ہوتی ہے یہ بیس سال کا time period ہے اس بیس سال کے time period میں آپ دھیان سے سمجھنا یہ off shoot کو پکڑو یہ off shoot کے ساتھ اس off shoot کو پکڑو اور یہاں پر یہ پتلے سے ارے یہاں پر تو ایک triangle بنا ہوا ہے اور اس کے ساتھ بھی ایک triangle بنا ہوا ہے یہاں پر تو آپ بیس سال کی عمر میں آپ سب سے پہلے کرو کچھ نہ کچھ بائنگ ہوا ہوگا اب اس سے پہلے بھی مجھے کچھ گتی ودیاں دکھائی دے رہی ہیں پھر مجھے یہ ایک line یہاں سے یہاں دکھ رہی اوہ سمجھ آگئی ارے انیس سال میں ان کے گھر میں ایک خوشی کا محول ہوا ہوگا جی ہاں وہ میرا جو تھا وہ بیٹا تھا ٹھیک ہے اب یہ line کو میں نے پکڑا میں نے کہا اکیس سال ارے بھائی وہیں سے ریکھا نکل کے آ رہی ہے یہ بھی وہی بولو جی اکیس اس سے میں نے concern نکالا سبتائیس سال کا میں نے کہا یہاں پر آپ نے کیا بائنگ کری تھی یہاں پر سر ہم نے یہاں پر شاپ کھری دی تھی سبتائیس سال میں کیونکہ اس ریکھا نے تو یہ جو لڑکی ہوئی یہ بھی ان کی لکی ہوئی اور انہی ریکھاؤں سے آگے نکلتی ہوئی لڑکا بھی لکی ہوا تو آپ نے اپنی life میں کیا کرنا ہے ان سے related کوئی کام شروع کرنا ان کے نام سے related کوئی کام شروع کرنا تو definitely وہ آپ کو ہاں کے لے کے جائے گا اب یہ کیوں بنے یہاں سے یہ دیکھو یہ والی ریکھا نے آپ کو یہ پیتس سال اس کے اوپر کی ریکھا یہاں چلی اور اس کی compatibility کو match کرتے رہے and then آپ کی life میں ترقی کے sign کو اگر ترقی کیول government job کے لیے نہیں ہوتی ہے ٹھیک ہے اب یہاں سے connectivity کو آپ test کرنا شروع کر دو آپ کی life میں ترقیاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی definitely ہوں گی جب میں یہاں پر کہہ رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے اب دیکھو جیسے ہی یہاں پر یہ ریکھا آئی اس کے بعد دیکھو اس ریکھا نے یہاں پر ایک یف کا نشان بنا دیا ٹھیک ہے اب آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پر ایک یف کا نشان ہے اور یہاں سے ایک ریکھا پیچھے سے نکل پہ آ رہی ہے یہ تو expenditure اورنچی جب کو بھی represent کر رہی تھی بیماری کو بھی کرتی ہے تو اس کا مطلب یف کا نشان بھی ہے disturbance tension کچھ نہ کچھ اور شنی کے نیچے یف کا نشان بنا ہوا ہے اور جس ڈھنگ سے اور نیچے کی اور ریکھا چل رہی ہے بولو کچھ نہ کچھ ہوا تھا ان کو جی ہاں operation ہوا تھا میرا ٹھیک ہے یف کا نشان نیچے یہ دیکھا ہے تو operation ان کا ہو گیا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی دیکھو ہاتھ جتنا clear ہوگا میں اور بھی عدق بتا سکتا ہوں ایسا نہیں ہے لیکن کیا ہوتا ہے دیکھو ابھی کرنے پر اب یہ کیا گتی ویدی اس میں ہو رہی ہے یہاں پر اس کا تھوڑا سا reflection جو ہے نا وہ سمجھنے میں دیکھتا رہی ہے اب دیکھو پتلی سی connection یہ بھی چل رہا ہے چل رہا ہے نہیں چل رہا تو یہ سب مجھے اچھی quality یہ آنکھوں سے نہیں دیکھی جا سکتی یہ آج کل کے کیمرے آگئے ہیں ان سے تو بہت اچھا ہو جاتا ہے پر لیکن پھر بھی میری پامیسٹری میں یہ جو advance پامیسٹری ہے اس میں جو ہے ریخائیں آپ کی life سے جڑی ہوتی ہیں میں کیول بھاگی ریخہ پر چلا جاؤں اور بھاگی ریخہ پر جا کر بس اتنا کہہ دوں کہ ہاں ہاں بھاگی ریخہ پر triangle بنے ہوئے ہیں اور یہ triangle اس لئے نہیں بنے ہیں یہ ریخائیں جب یہاں سے لے کر یہاں پر جا رہی ہیں تو یہ ودیش کی ریخائیں ہیں آپ travel کر رہے ہو ادھر سے ادھر جا رہے ہو گھوم رہے ہو آپ کے پاس luxury life ہے آپ expenditure زیادہ کر رہے ہو خرچے زیادہ ہیں یہ وہ ریخائیں ہیں کہاں سے نکل رہی ہیں ریخائیں یہ ساری کی ساری شکر کی area سے نکل رہی ہیں ہاتھ بڑا جسے کہتے ہیں ایک اچھا جس کے اگر life میں اگر آپ اڈیا میں ہوتے تو ایک اچھی luxury ابھی بھی بہت بڑی luxury life ہے ایسا نہیں ہے بہت بڑی ہے ایک expenditure ہوتا ہے مجھے life میں گھومنا ہے میں پاس کاریں ہو سب کچھ ہو تو یہ وہ ہاتھ جو ہے وہ represent کرتا ہوا دکھائی دے رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کی life میں آپ کو لگتا ہے کہ میرا business اور strong پرنے ریکھا ہے کسی youtube والے نے نا ان کا analysis کیا تھا تو میں نے کہا نہیں ہوتی یہ پرنے نہیں ہوتی پرنے مت بولا کرو پرنے ریکھا ہوتی ہے early line early line آپ کی life سے پہلے ہی تیع کر دی گئی تھی آپ کو incentive دے گا incentive کا بونس کا مطلب ہوتا جگہ لگا تار کام کرو گے اس کے اوپر bonus پہ incentive پہ incentive آپ کو performance وائز ملتا رہے گا ایک مکی کی روٹی سرسو کا ساغ اور یہ ساری چیزیں اور اس کے پر مکھن وہ time period جو ہوتا ہے وہ early line کو represent کر کے دیا گیا ہے ٹھیک anyway جب یہ ریکھا یہاں سے نکل کے یہاں بنتی ہیں اچھے اچھے چیزیں آدمی کے پاس لگزری گاڑیاں ہوتی ہیں اور lavishry life جیتا ہے وہ گاڑیوں کی قیمت بھی اچھی کاسی ہوتی تو no doubt چیزیں تو آپ کے ہاتھ میں صحیح چل رہی ہیں ٹھیک تو میں نے بس کیول آپ کو یہ اب دیکھو دھیان سے سمجھنا اس ریکھا کو سمجھا ہم نے یہ تھا ہمارا جو تھا 26 سے 28 کا اب اس ریکھا کو سمجھ لو اب اس ریکھا نے کہاں جا رہی ہے یہ ریکھا آج اچھا اب اس کے بعد ہمیں اس ریکھا سے اس ریکھا ہم نے کہا کہ یہاں پر operation یا چیز چلو وہ تو اس نے کر دیا اس نے کر دیا آگے چلتے ہیں 30 سال سے 34 سال کے بیچ میں یعنی 32 34 یہاں پر میں لکھا کہ آپ کی life میں کچھ expenditure ہوئے کہیں آپ مان کے چلئے کہ کوئی چیزوں پر خرچہ کرتا ہے کچھ چیز خرید نے کی کوشش کرتا ہے وہ indications کیونکہ یہ تو مجھے صحیح لگ رہا ہے پوری کی پوری information صحیح لگ رہی ہے یہ دیکھو خرچوں کے indications لگ رہی یا نہیں لگ رہی ہے تو یہ پر 35 سے 38 پہ یہ ریکھا کیا کہہ رہی ہے یہ سیدھ کی سیدھ یہ گھومنے کی جو جو travel لائنز جسے بولتے ہیں اس کی طرف چلنے میں travel لائنز کو دیکھ لو یاترہ ریکھا بھی تو ہوتی ہے یہ تو میں نے کہہ دیا 35 سے 38 میں آپ جو ہے کہیں آپ گھومنے بھی گئے ہوں گے ٹھیک ہے تو انہوں نے کہا ہاں ہم گئے تھے یہ سمجھ آئی تو یہ ریکھ ہے کیا کروارہی ہے یہ وہ کروارہی ٹھیک اب دیکھو اور آگے دیکھو چیزوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آگے آگے کیا چیزیں اور ریپریزنٹ کرتی تھوڑا سا زوم کر کے اور دوسری فوٹو پہ دیکھتا ہوں اب دھیان سے سمجھنا یہ تھا 28 سال کا سمجھ یہ چیزیں چل رہی ہیں 31 32 33 34 ٹھیک یہ پورا کا پورا بنائے یہاں تک کوئی دکت نہیں چل رہی ہے ٹھیک اب ایکچور میں پرابلم آئی کب سے یہ بھی تو دیکھنا ہے نا ہم نے کہ ان کی پرابلم کب سے شروع ہوئی تھی وہ بھی سمجھ نا ہے کہ ٹائم پیرٹ کیا چل رہا تھا وہ بھی آگے آئے گا اب چیزیں دیکھتے ہیں آگے کا سفر دیکھتے ہیں اب دیکھو یہاں سے لے کر یہاں تک کا سفر دیکھو یہ ریخہ یہاں پہ گئی یہاں گئی یہاں سے اس کے ان ریخہوں کو ٹچ کر رہی اور ان میں سے پھر ریخہ ہیں جو ہیں ویدیش کی ریخہوں کے ساتھ بھی ٹچ یہ دیکھو تو آپ بولو کہ ان کی لائف میں یاترہ ریخہ اور ساری انڈکیشنز کر رہی ہیں وہ 35 سے 38 سال کے بیچ میں یہاں پر بھی یہ کھومنے گئے ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ آئی ٹھیک اب مجھے دیکھنا تھا ان کی لائف میں بائنگ ہو رہی ہے بائنگ ہو گی اب وہ دیکھو سمجھو کیونکہ اس ریخہ نے اس ریخہ کے ساتھ یوں مل کر یہ کنیکشنز بنائے ہوئے بھائی یہ اوپر بھی انڈکیٹ کر رہی ہے کچھ نہ کچھ بزنس سے ریلیٹڈ چیز کر رہی اب دھیان سے سمجھ یہاں سے ہمیں اس ریخہ کو پکڑنا ہے اور ان بزنس کو پکڑنا ہے ان کو پکڑنا ہے تب ساری گتی بدیاں سمجھ آئیں گی کہ ان کی لائف میں کہاں سے دکت شروع ہو رہی ہے کام میں ایک تھوڑا سا تھہراف جو ہے وہ آیا ہوا ہے لیکن یہ تھہراف تھہراف نہیں ہے کہ کمائی سب کچھ ہو رہی ہے لیکن کھرچے زیادہ ہیں لیوش لائف زیادہ ہے اس لئے ان کو دکت محسوس ہو رہی ہے انہوں نے کیا کر یہاں پر یہ ریکھا ایسے گئی یہ انڈیکیٹ کر رہی ہے بائنگ کو دیکھ رہے ہو ایک ٹرینگل بن ہے اس کے اوپر اور ایک اور ٹرینگل بنا ہو ہے میں نے یہاں پر دو گتی ودیاں رکھی ایک رکھی میں نے ٹھوٹی ون پر کچھ نہ کچھ بائنگ کی ہے ٹھیک ہے اور ٹھوٹی ون پر کچھ اور بھی کام سٹارٹ کیا ہے انہوں نے یہاں پر شاپ لی اس کے ساتھ انہوں نے اپنا کوئی کام شروع کرا ٹھیک ہے یہ جو ٹائم پیرڈ کے بعد دیکھنا شروع کرو یہ ریکھائیں اور یہ ریکھائیں کیا ریفلیکشن دے رہی ہیں جادہ آپ لگ رہا ہے کہ یہاں تک چیزیں تھی اس کے بعد گڑھ بڑھ سی لگ رہی ہے اور دیکھو صحت بھی دیکھو ٹھیک ہے اور شکر area دیکھو شکر area تو یہ کیا کرے گی یہ بھی پرابلم دے گی بی پی کی بھی دے گی شگر کی بھی دے گی اب ہارٹ کی بھی دے گی یہ ریکھائیں جو ہے انڈیکیٹ کر رہی ہیں تو یہ کچھ پرابلم آئے گی سہر سہر ریٹیڈ بھی ان کو وہ سمجھ آئی ٹھیک اب 42 کے بات اب دھیان سے سمجھ نا یہاں پر مجھے ایک ویدیش ریکھا بھی دیکھ رہی ہے کہ وہاں پر بھی یہ گئے دیکھو اسی time period سے اس ریکھا کے ساتھ ایک connectivity بنائی ہوئی ہے اب ان ریکھاؤں کو اوپر جاتے ہوئے دیکھو گئے تو میں نے کہ آپ نہ دو تین country گئے ہوگے یہاں پر 42 میں تو انہوں نے کہا کہ ہاں ہم یہاں دو تین country گھومنے گئے تھے یہ بھی سمجھ آگئی گھومنے تو دیکھو یہ جاتے ہی رہتے ہیں جب یہ compatibility ایک بار ہی جب ہو گئی اس میں کتنی کتیویدیاں پکڑوں یہ تو indicate کر رہا ہے کہ کچھ ٹائم بیٹھتا ہے اس کے بعد یہ گھومیں گے ہی یہ ہاتھ ہی ایسا ہے کتنی جبردست طریقے سے ریکھائے ہیں اس میں تو میں بہت کچھ بتا سکتا ہوں لیکن analysis ہوتا ہے نا تو وہ ایس ہونا چاہئے جنرل analysis میں پھر بھی پتہ لگتا رہے کی life میں کیا چل رہا ہے اب مین مددہ تو ابھی آتا ہے نا کہ اب آگے کیا ہوگا تو ہم کہاں تک پہنچے 42 سال تک پہنچے اب جیسے 42 سال پر آ رہے ہیں تو اب یہ ریکھائیں جو تھی نا اب انگوٹھے کے پاس رہی ہیں کہ نہیں مجھے یہاں تک پوری جمہداریاں شادی فادی یہ ساری چیزیں یہ کرنی ہیں اور بچوں کو سیٹ کرنا ہے دیکھ رہے ہیں میں نے کیا کہا تھا یہ ٹرینگلز بنتے ہیں یہ کیا ریپریزنٹ کرتے ہیں یہ آپ کے جو بچے ہیں آپ کی life ہے یہ اس کو ریپریزنٹ کرتے ہیں اب یہ ریکھا کیا کر رہی ہے آپ سر بچے کی طرف سے ساری جمہداریاں پوری ہو رہی ٹھیک ہے تو آپ دیکھو دہا سے سمجھنا میں کہاں سے ریکھا یہاں سے پکڑی اور میں یہاں تک لے کے آ جاؤ گا ٹھیک تو میں نے کہہ دیا میڈم بچوں کی شادی کرائی تھی ایکسپینڈیچر میں نے کہاں لکھا ہے کہ ایکسپینڈیچر بھی ہوگا وہ بھی ہو گیا ٹھیک ہے یہ چیز سمجھ ہے اب اس کے بعد کا دیکھنا ہے کہ بھئی اس کے بعد کا بزنس کیسا چل رہا ہے چلو پچاس سال تک ساری جمہداریاں ہو گئی اب چون سال کی ہیں ٹھیک ہے اب پکڑو آگے کی چیزوں کو دیکھو سمجھنا اب یہ کیا کہہ رہی ہیں یہ ریکھا یہاں سے ہم نکل گئے یہ دیکھو یہ دیکھ رہی ہے دیکھ رہی ہے تو یہاں سے آپ بولنا شروع کرو لگ بگ آپ کا کام اب تھوڑا سا رک رکاف پہ آجائے گا رکاف پہ آجائے گا اچھا سر وہ کب تک آئے گا وہ بھی بتا دیجئے دیکھئے اگر ریکھاؤں کو دیکھ رہا ہوں تو انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ وہ سلو ڈاؤن ہے کیوں کیونکہ دیکھو آپ دھیان سے سمجھنا یہ سلو ڈاؤن کی اور انڈیکیٹ اس کی کٹیگری بناو پھر ایک اس کی کٹیگری بناو پھر ایک اس کی جو ادھار ریکھا ہے اس کی کٹیگری میچ ہوتی ہوئی جی تو اب اس کی کلکولیشن سمجھ لو وہ کیسے نکلتی ہے وہ میں بتا دیتا ہوں وہ ہے کی آپ کی ایج ہو چکی ہے تو فیفٹی فور سے لے کر فیفٹی نائن تک آپ کی لائف میں جیسا چل رہا ہے سیم ویسا ہی چلتا رہے گا سر کوئی میں اوپر نیچے اس کو زیادہ گرتا ہوا تو نہیں دیکھیں گے جیسا چل رہا ہے وہ سے ویسے ہی چل اچھ تو ٹھیک ہے تو اب اس سے آگے دیکھ لیتے ہیں یہ آپ کو تھوڑا سا اپنے ہاتھ پاؤں نہیں مارنے نہیں تو یہاں پر سلو ڈاؤن آ جائے گا اوکی 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 یعنی آپ مجھے یہاں پر اپنے کوئی مال ہوتا ہے نیا مال بھر لیتے ہیں کوئی آپ کا سپوس دپارٹمنٹل سٹور ہے بڑا تو اس میں کیا ہوتا ہے ڈیفرن 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 ہوتی ہیں کوئی شیوز رکھ لیتا ہے نئے ڈیفرن رکھ لیتا ہے کچھ ہوتا ہے تو اس ٹائم پیرڈ پہ 58 سے یہ آپ نے ان چیزوں کو نہیں کرنا 61.3 سے کرنا 61.3 سے لے 67 تک سلو رہے گا یہ سلو رہے گا ٹھیک ہے وہ پھر آپ کا کب تک رہے گا ایکچول میں تو یہ ہے 68 69 اور اگر پورا یہ نکال کے بتاؤں تو 75 تک تو سلو ڈاؤن ہے پر لیکن آپ کا ہاتھ سلو ڈاؤن جو ہے نا وہ اس کٹیگری کا سلو ڈاؤن نہیں ہے جس میں آپ کو گھورانے کی ضرورت ہے یہ وہ نہیں ہے کیونکہ آپ کی ریکھائیں آپ کو indicate کر رہی ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے یہ دیکھو جب یہ چن بنے ہوئے ہیں تو indicate کر رہی ہے کہ پیسہ ہے اب بات آتی ہے کیا اسی time period پر کوئی property purchase کی indications لگ رہی ہے بالکل لگ رہی ہے ٹھیک ہے تو آپ دھیان سے purchase کرنا ہے پہلی بات تو purchase آپ کر سکتی ہے وہ category کیا ہے اگر میرے حساب سے پوچھا جائے اگر میں ریکھاؤ کو پڑھ رہا ہوں تو میرے حساب سے پوچھا جائے تو آپ لگ بگ عمر اگر آپ کہو یہ connection یہاں سے لے کر یہاں تک بن رہا ہے یہ بن رہا ہے ویسے 58 سے لے 61 کا اس time period پر آپ کچھ purchase ضرور کر سکتی ہیں کیونکہ میں نے آپ کو بولا تھا کچھ additional کرنے کے لئے چیز بولا تھا مجھے indications لگ رہی ہیں کیونکہ اس کے بعد میں 61.3 سے تو میں آپ کی چیزیں ٹھیک دیکھ رہا ہوں تو ایک purchasing والی چیزیں بھی نکل کے آ رہی ہیں دوسرا آپ نے کہا کیا میں اپنے بچوں کے ساتھ جو ہے ان کے پاس دور ہے تو کیا رہ سکتی ہوں جی ہاں بلکل رہ سکتی کوئی دکت نہیں ہے اس میں بھی آپ کرتے ہوئے ملو کے اور وہ گلاس تک رہو گے چاہے میں کہہ رہا ہوں آپ کی عمر چاہے آپ کی 75 بھی ہو جائے گی تب بھی آپ دیکھنا بچوں کے ساتھ بہت پیار محبت ان کے ساتھ رہے گا اس کی طرف سے آپ کو tension لینے کی ضرورت نہیں تو یہ میں آپ کے ہاتھ میں دیکھ رہا ہوں باقی وہ آپ مجھے بتا دیجئے کہ میں کہیں گلت ہوں تو آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ کا ہاتھ کی جو فارمیشن ہیں یہ سٹرونگلی بیہیو کر رہی ہیں کہ آپ کے پاس پیسہ ہے لگزری لائف ہے اور ہر چیز ہے سوستے ہو کہ ہمارا بزنس بھی اس لیول تک پہنچ جانا چاہیے تھا لیکن ایکسپینڈیچر آپ نے بہت زیادہ کر رکھے وہ ریکھائیں انڈیکیٹ کر رہی ہیں اور کچھ بھی نہیں ہیں اور صحت کا تھوڑا سا دھیان رکھے شکر سے ریلیٹڈ آپ کو جو ہے وہ سارے اپائے آپ کو کرنے پڑیں گے وہ بیماریاں لگیں گی چاہے پائنز ہو شوگر ہو بی پی ہو اور سروائیکل سپوڈیلیٹس ہو یا فیٹی لیور ہو گرو سے ریلیٹڈ یہ ساری بیماریاں جو ہیں ایسیڈیٹی پیٹ خراب یہ بھی لگے گا اور ہارٹ پمپنگ کی پرابلم بھی مجھے انڈیکیٹ ہو رہی ہے آپ کی ہردر ایخہ کو جس فورمیشن پر چلتے ہوئے دیکھ رہا تھا تھوڑ اسی پتلی بھی ہے اور کہیں پر اوپر سے انڈیکیشن بھی دی رہی اور آپ نے بھی کہا تھا مجھے انڈیکیشن مجھے یہ چیزیں ہو تھوڑا سا سلو ڈاؤن جو ہے وہ ایکسٹین ٹائم پیرٹ تک جو ہے 59 ہے لیکن اسی کے اندر 58 سے 61 پہ کوئی بائنگ بھی ہے اور 61 سے 67 تک یہاں کوئی دکھائی دی رہی 68 کے بعد جو ہے وہ آپ کا سلو ڈاؤن ایکچل میں چلتا ہوا دکھائی ہوگا یہ آپ کے ہاتھ کا وشلیشن تھا جو کہ میں اگر فوٹوگراف نہیں ملتی تو میں نہیں بتا سکتا تھا لیکن یاد رکھنا جب یہ رکھائیں آپ دیکھ لو یا تو بہت اچھے بھاگ کے رکھا ہوتی ہے اس پہ آتی ہے یا جس کے ہاتھ میں گڑھ بڑھ ہوتی ہے ان میں آتی ہے کیوں کیونکہ یہاں پر یہ جب سور منڈل سے جب پوری ارجہ نکلتی ہے تو وہ جلدی جلدی پہنچتی ہے کہ ان کو جلدی جلدی پہنچایا جائے اور کسی بھی فیمیل کا یہ پہلا پور اگر آگے کی طرف آ جاتی ہے تو یہ بدھ کے گنوں کو بڑھاتی ہے بہت زیادہ بدھ کے گن بدھ کے گن چطورتہ وانج ویپار ان کی سمجھ بہت جبرتست رکھتا ہے تو یہ ایک اچھا سائن ہوتا ہے اور آپ کا بدھ بھی بہت اچھا ہے اور دیکھو یہاں پر نہ چاہتے ہوئے بھی یہ ایک ریکھائیں جسے ٹریڈنٹ کا نام دیتے ہیں وہ بنی ہوئی ہیں تو نو ڈاؤٹ آپ کی لائف میں آپ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے بھی ملوگے ایسا کچھ نہیں ہے کہ نہیں کروگے اوورال ہر چیزیں یہاں پر منشن دے رہی ہیں تو آپ کوئی گھبرانے کی جو رکھ نہیں شنی پر بھی اچھے چند لگے ہوا ہے آپ کے ہاتھ میں گروہ پر یہ دیکھو جب یہ پورا ٹچ ہو کر یہاں پر چل جائے تو بڑھا پہ کی طرف سے کوئی ٹینشن آتی نہیں ہے گروہ بھی بنا ہوا ہے آپ کی لائف میں آپ کو ادھیات مکی اور جو آپ کا روچھان ہوگا وہ بھی آپ کا ہوگا تو آور 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 آپ کا ہاتھ جو ہے ایک ایسا مکسچر ہے جس کے اندر سب کچھ ہے لگزری لائف ہے بھکتی ہے اور انٹیوشن پاور ہے یہ سب کچھ انڈیکیٹ کر رہی ہے آپ کی لائف میں یہ وہ ہاتھ ہے تو بہت کم ہوتے ہیں جن کے اندر یہ ساری فیلنگز ہوتی ہیں پہ لیکن آور 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 یہ ہے باقی اپی آپ میرے سے لے لیجیے گا اور ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے بچوں سے ریلیٹڈ کوئی چیزوں پہ ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں ہے دھنیوال